ہیلو دوستوں آپ کا سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میت مستین ایٹین پر دوستوں جیسا کہ آپ کو پتہ آئے ہم سپر ٹیٹ کے میت کی تیاری کر رہے ہیں اور دوستوں میں نے کیلکولیشن کے کچھ ٹپس ملک کیس تین تک آپ کو سمجھا دیا ہیں تو امید کرتا ہوں دوستوں کیس نمبر تین تک آپ کو کیلکولیشن بہت ہی دھماکے دار آنے لگی ہوگی چلیے دوستوں آج بڑھتے ہیں کیس نمبر فور کی اور اور دیکھتے ہیں کیلکولیشن میں ہمارا کیا ہے خاص دوستوں آج کی کیلکولیشن کیا ہے آپ کے سامنے لکھا یہ ہے کہ ملٹیپکیشن آف ای نمبر بائی دا نمبر بچ کنٹین آل دا ڈیجٹ ایج نائن دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے کوئی سنکھیا دی گئی ہے جیسے مان لیجیے یہاں پر پین چینج کر لیے رہتا ہوں جیسے مان لیجیے کوئی سنکھیا دی گئی ہے یہاں پر آپ کو ملٹیپلائی کرنا ہے سمجھے نائن سے یا کئی کتنے بھی نائن دے رکھے ہیں جیسے نائن 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 اتنے نائن دے رکھے ہیں تو اس کا ملٹیپل کرنے میں کیا سوٹ ٹریک ہے اس چیز کو کرنے کے لیے کیا سوٹ ٹریک ہے یہ چیز آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گا چلیے دوستوں دیکھتے ہیں آپ کے ایکجامپل سے شروع کرتے ہیں تو پہلے ایکجامپل میں کہتا ہوں چاہے لکھا ہے کہ سات سو تیتالیس میں گوڑا نین نیانوے کرنا ہے دوستوں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے جب بھی اس طریقے کا سوال آئے لاسٹ میں نائن نو بنا آئے کتنے بھی نو بنے ہو کوئی دکھر نہیں جیسے میں اس کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو آپ اس کا آنثر پتہ کتا ہو جائے گا سیدھا سیدھا سات سو تیتالیس گھٹا آنا ہے بس آنثر آ جائے گا سات تین پانچ پانچ سات یہ آنثر آ جائے گا ہمارا ڈائریکٹ دس میں سے تین کی سات نو میں سے چار کی پانچ بارہ میں سے سات کی پانچ تین بچہ یہ سات بلکس سیم ٹو سیم یہ ہمارا آنثر آ گیا دوستوں بچوں کی طریقے سے نہیں کرنا ہے کہ سیون فور تھیری بڑا نین نیانوے لکھ رہے ہیں یہاں پہ بچوں کی طریقے لکھتے ہو پھر کیا کرتے ہو نو تیا ستہ اس کی سات حاصل لگی دو ہم کو ایسے نہیں کرنا ہے سمجھے یہ مزدوری والا کام ہم کو نہیں کرنا ہے ہم کو تھوڑا جنٹلمن والا کام کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں نے ایسے کیا کیسے جب بھی کسی بھی سنکیہ کا گناہ کرنے کو آیا جس میں جو لاسٹ جو نمبر دیئے گئے ہیں نا گناہ کرنے میں اس میں نو نو بن کے آرہا ہو ٹھیک ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا جتنے نو نو بن کے آرہے ہیں جو نمبر دیا گیا ہے جیسے سیون فور تھی آپ کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے کتنے نو سے گناہ کر رہے ہیں دو نو ہیں آپ پہ جتنے نو سے گناہ کر رہے ہیں اتنے جیلو چپکا دیجئے دو جیلو چپکا دیجئے اب جو نمبر ہم کو دیا گیا تھا جس سے ہم گناہ کر رہے تھے سات سو تیتہالیس اس کو گھٹا آنا ہے بس کھالی گھٹا دیجئے سات سو تیتہالیس یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا جو بھی آیا تھا سیبن تھری فائف فائف سیبن تو آپ مجھے بتاؤ اس میں ٹائم زیادہ لگے گا گھٹانے میں زیادہ ٹائم لگے گا گھٹانا اور جوڑنا آپ بچپن سے کرتے آ رہے ہو گے دوستوں گوڑائیں میں آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا تو آپ کو یہ طریقہ اپنا جب بھی گوڑا نائن نائن سے ہو ایک نو ہو تو ایک جیلو چپکانہ دو نو ہو دو جیلو تو تین نو ہو تو تین جیلو چپکانہ ہے چلے دیکھتے ہیں اگلا کوشن کیا ہے دیکھنا آپ کے سامنے کیا دیا گیا 2,3,8,5,7 میں گنا کرنا ہے چار نائن دے رکھے نو آزار نو سن نین نیان بے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے 2,3,8,5,7 4,9 دے رکھے چار جیلو چپکانہ دیجئے ٹھیک ہے اب وہی سنکیابو گھٹا دیجئے 2,3,8,5,7 اس کو گھٹا نا بس بھئی ہمارا آنسر آ جائے گا آنسر کتا آ جائے گا 2,3,8,5 ادھر دیکھو چھے میں سے دو گئی چار نو میں سے تین کی چھے آٹھ چار دس میں سے سات کی تین یہ آنسر آ جائے گا ہمارا بس آپ کو کیا کرنا ایسے گھٹا چو ایسے گھٹا دو یہاں کو پتہ یہ ایک کری جائے گا دس میں سے سات کی تین نو میں سے پانچ کی چار نو میں سے آٹھ گئی ایک نو میں سے تین کی چھے یہاں دیکھو چھے بچے گا چھے میں سے دو گئی چار اور یہ تو سیم ہی رہیں گے تو یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا کھٹا دے سمجھے آپ کو سمیں لگے گا ہی نہیں یہاں پر کتنے بھی نو دے رکھے ہیں بس جتنے نو دے رکھے ہیں اتنے جیرو چپکا دیجئے پہلی بات دوسری بات جس نمبر سے ملٹپلائی کرنا ہو اس کو گھٹانا آئے کس نمبر میں جو ریزلٹن نمبر آئے ہمارا جو نمبر نیا بن کے آئے اس میں سے اس کو گھٹانا کس کو ہے اس کو گھٹانا ہے جو نمبر سے گناہ کرنے کو کہا گیا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ کیس نمبر فور آپ کو بہت ہی اچھے سمجھ میں آئے ہوگا چلیے بڑھتے ہیں کیس نمبر فائف کی اور وہ بہت ہی انٹریسٹنگ ہے دوستو جیگھتے ہیں کیس نمبر فائف سے جانے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دی رہا ہوں یونیورسل اسٹرکچر کیا کہہ رہا ہے کے کا ملٹپلائی کرنا ہے کوئی بھی کے ملٹن نمبر دے رکھا اس میں نائن 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 ڈوٹ 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 ڈین ٹائمز دے رکھا ہے تو اس کا یونیورسل اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو یونیورسل اسٹرکچر کیا کہتا ہے آپ کو کے لکھنا ہے ٹھیک ہے اتنے ہی جی رو چپکانے ہیں کتنے جیرو جیتنے جیرو آپ سے کہا گیا ہے ڈوٹ 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 جیسے این ٹائمز بولا ہے تو این جیرو چپکا دیجئے این جیرو چپکا دیجئے ٹھیک ہے یہ تو آپ کی we value ہو گئی اب اس میں سے یہ ریزلٹئے نمبر ہو گئے اس میں سے اسی نمبر کو گھٹانا ہے جس نمبر سے آپ گھٹانا ہے کیے کو گھٹانا کر رہے ہو تو کیے گھٹانا ہے بس جس سنکیہ سے گناہ کر رہے ہو 999 کا اسی سنکیہ کو گھٹانا ہے اس میں تو یہ ہمارا انیورسل اسٹرکچر ہو گیا اس اسٹرکچر کو دھیان رکھنا آپ کی کیلپیلیشن مجاگ بن جائے گی دوستوں بہت ہی سرل ایک کیوشن ہے دوستوں آپ کو اس کو کرنا ہی ہوگا اور دوستوں یہ پریکٹس کرتے رہو گے بار بار کرتے رہو گے تو یہ آپ کو اورلی ہو جائے گا اور آپ کو اپسن دیکھو گے تو آپ کو آڈیا لگ جائے گا کہ ہاں اس کے بیچ میں ہوگا تو چلی دوستوں اب بڑھتے ہیں case number 5 دیکھتے ہیں case number 5 ہمارا کیا کہہ رہا ہے تو case number 5 ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ 2 multiply those 2 numbers the sum of whose unit digit is 10 and rest digit left to the unit digit are same in the both numbers دوستوں بہت لمبی چھوڑی بحاصہ لکھی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ جیسے میں example سے کہوں جیسے میں کہوں 721 بات into 78 اس کا اگر مجھے گناہ کرنا ہو تو کچھ نہیں ہے سیدھے لکھئے اس کا گناہ کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کچھ نہیں سیدھے لکھنا 56 16 یہ ہمارا آنثر ہو گیا یہ میں نے کیسے کیا یہ ابھی آپ بھی سیکھ پاؤ گئے اس میں بھئی کہہ رہا ہے کہ جو those 2 numbers ہیں unit digit کا unit digit کیا ہوتا ہے مجھلے last count دونوں نمبر کے جو last count ان کا سم کتنا ہونا چاہیے اس فرواسہ کی بات یہ ہی ہے ان کا سم ہمارا کتنا ہونا چاہیے 10 ہونا چاہیے condition number 1 ان کا سم 10 ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جو rest digit ہے مطلب جو بچے ہیں یہ جو بچے ہیں اور کیا کہہ رہا ہے جو rest digit ہے جو بچے ہوئے آنگ ہیں وہ کیا ہونے چاہیے سیم ہونے چاہیے سیم ہونے چاہیے جو بچے آنگ ہیں ہے وہ سیم ہونے چاہیے ٹھیک ہے تب آپ کو ٹرک کیا کرنی ہے آپ کو کیا کرنا ہے جو انہیں ڈیجٹ پہ آنکھ ہیں سا دو اور آٹھ ہیں ان کا بڑھا کرنا ہے دو آٹھ کتا ہوتا ہے سولہ دو گھنے آٹھ کتا ہوتا ہے سولہ سولہ لکھ لیجیے لاسٹ میں دو ڈیجٹ پہ لیکھنا ہے سولہ ٹھیک ہے آپ کیا بچا جو بچا آنکھ ہے سیم سیم نمبر کیا ہے ہمارا سات سات سے ایک بڑھا آکے کرتا ہو جائے گا سات سے ایک بڑھانا ہے آٹھ سات گونے آٹھ کر دیجئے سات سے ایک زیادہ کرتا ہوتا آٹھ اس کا ملٹپل کر دیجئے سات اٹھے چھپپن چھپپن سولہ آنسر ہو گیا دیکھنا ابھی پریکٹس کریں گے تو وہ اور مجھائے گا تو کوشن کیا کہہ رہا ہے کہ ملٹپلائی کرنا ہے تھرٹی ایٹھ گونے تھرٹی ٹو ٹھیک ہے آپ سے میں نے کیا کہا تھا کہ جو ڈیجٹ کا سم کتنا ہونا چاہیے ڈس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جو ھی ریس لیو پروی روہ نمبر ہیں وہ کیا ہونا چاہیے سیم ہونے چاہیے 38-an ay же مورز کا ملاز فارمولہ کیا کرنا ہے تین سے similar کیا ہوتا ہے ہمارا چار تین سے ایک بڑھ کر لکھنا ہے تین سے جیbtھ زیادہ کیا ہوتا ہے چار اب ان کا کچھ نہیں ملٹپلائی کرنا ہے 3 چکوں بارا اور لینٹ کرف جھپ اٹھ گونے دو کے exam تا حد بارہ سولہ آنسر ہو گئے ہمارا بس یہی کرنا ہے چلی نیسٹ کسٹن پر دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہ 83 اور 87 کا بڑا کرنا ہے 8 سے بڑا کیا ہوتا ہے نو اور تین ستے کتا ہو جائے گا 21 21 اور 8 بنے نو کرنا ہے آٹھنے بات تر بات تر 21 آنسر ہو چلی اور دیکھتے ہیں یہ دیکھو 71 اور 79 کا گوڑا کرنا ہے آپ مجھے بتاؤ ایک گوڑے نو کتا ہو جائے گا نو لیکن میں نے کہا کہتا ہے last two digit بڑھنا ہے ٹھیک ہے ساتھ سے بڑا کتا ہوتا ہے ہاتھ ساتھ اٹھے 56 کرنا ہے تو 56 ملک 589 نہیں لکھنا ہے سمجھے میں نے بولا تھا last two digit میں لکھنا تو ایک گوڑے نو کو ایک گوڑے نو نو تو ہوتا ہے لیکن last two digit بڑھنے کے لئے مجھے zero chip کرنا پڑے گا یہ چیز کی دیاں رکھنا 500 89 نہیں ہوگا تو کتا ہو جائے گا ہمارا آنسر 56 zero no last two digit last two digit اگر fill نہیں ہو رہی تو ہم کو zero کا سارا لینا پڑے گا سمجھے یہ چیز آپ دیاں رکھنا important ہے چلی آپ دیکھتے ہیں آنگے question تو آنگے question ہمارا کیا کہہ رہا ہے کہ 125 اور 125 آپ کو پتا ہے last digit کا سمجھتہ ہو رہا 10 اور 6 جو نمبر دے رکھا ہے 12 یہ دیکھو دونوں میں سیم ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے कि last last کا گوڑا کرنا ہے 2525 ہو گیا अब 12 سے بڑھا کیا ہوتا ہے ہمارا 13 ہوتا تو 12 گوڑے 13 کیتا ہو جائے گا 156 بس 1236 121 1215 156 آنسر ہو گیا آنگے دیکھتے ہیں 431 میں گوڑا 449 کا کرنا ہے آپ مجھے بتاؤں अंतिम digit کا 910 ہو جائے گا 9 کا گوڑا 1 میں کرو گے 9 یہ آئے گا لیکن last two digit ہم کو رکھنا ہے ٹھیک अब 43 یہ ہو گیا 43 سے بڑھا کیا ہوتا ہے 44 अब 43-44 کرنا ہے ہم کو بس 43-44 कर लो 44 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 गुणे 111 लिख सकते हैं अब 4 का गुणा 43 करो किता हो जाएगा 160 और 12 12 122 यह हो गया 44 गुणे 4 122 गुणे 111 कर लो किता हो जाएगा 1 8 9 2 1892 हो जाएगा 1192 ग्यासा सससता सससतर और 2 89 9 हुआ 7 हुआ 11 ग्यारा एकम ग्यारा हो साथ 8992 आंसर आ गया 8992 नो यह हमारा आंसर हो गया चलिए बढ़ते हैं क्या कहता है कि 1203 में गुणा 1207 करना है आप मुझे बताओ युणी डिजिट का सम किता साथ बाकिस से नंबर से हैं 120 120 नंबर से हैं तो साथ यह उनिट डिजिट का मडिपलाई करना साथ यह किता होता है 21 और 120 से बढ़ा किता होता है हमारा 121 तो बस कुष्ण ने 120 गुणा 120 करना है 120 कुणा 120 करो 121 122 122 24 25 121 122 14 मतलब 14 520 आया वही आमारा आंसर आजाएगा 14 520 और 21 के तोटल हमारा आंसर आजाएगा कितना आसान है यार मल्ट्पलाई करना समझे 12 120 को मैं 12 गुणे 10 लिख सकता हूं 12 गुणा कर दो 121 122 2425 121 122 14 बस आंसर हो गया जो छोड़ा था तो यह चीज़ समझ में आई होगी तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह केस नंबर 5 आपको बहुत ही अच्छे समझ में आई होगा दोस्तों बहुत ही कारगर साबत होगा आपके कैलकुलेशन में जब हम चैप्टर बाइस सॉल्व पर कर रहे होंगे तब आपको यह कैलकुलेशन मेथड बहुत ही काम आने वाले हैं दोस्तों अगर दोस्तों यह सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए और चैनल पर आन्य हो तो प्लीज शेयर कीजिए ताकि अनलोगों का भी फ़लब भला हो दोस्तों चलिए दोस्तों सबी लोग हमारे सेशन नियो टीचर बने बहुत जल्ली सुपर्टेट के एकजाम को क्वालिफाई करने के बाद में चलिए दोस्तों इसीक साथ बिदा लेते हैं जै हिंद दोस्तों